اور پھر ایک حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول من یدعاہ الجنہ الذین یحمدون اللہ تعالی فی السرائی والدرہ کہ سب سے پہلے جن کو جنت کی دعوت دی جائے گی جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی سارے انسانوں میں سب سے پہلے جن کو جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی وہ ہوں گے جو اللہ تعالی کا شکر کرے فی السرائی والدرہ اچھی خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی جو لوگ خوشحالی اور بدحالی دونوں میں اللہ تعالی کا شکر کرنے کے عادی تھے ان کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی اس لیے حضرت مارے حضرت والا قدس اللہ تعالی سے رہو کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ اس راستے سے بندے کو شکر کی طرف لاتے تھے اور جیسا متعدد بذرگوں سے منقور ہے کہ شکر جو ہے یہ پھر رفتہ رفتہ انسان کو کھیچ لیتا ہے جتنا شکر کرنے کا انسان عادی بنے گا تو اللہ تعالی کی رحمت سے اس کو عبادت کی اور اللہ تعالی کے اطاعت کی توفیق ہوگی یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنوگے شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا اس کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے جو ظاہری طور پر سامنے میں آتی ہے کہ جس نعمت پر شکر ادا کروگے وہ نعمت تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے انشاءاللہ اور ملے گی اگر مال پر شکر ادا کیا اللہ تعالی اور مال دیں گے اگر علم پر شکر ادا کیا اللہ تعالی اور علم بتا فرمائیں گے اولاد پر شکر ادا کیا اللہ تعالی تمہیں اور دیں گے تو جو چیز جس نعمت پر بھی شکر کروگے اللہ تعالی اس نعمت میں اضافہ برمائیں لیکن متعدد تابعین سے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر منفور ہے اور وہ یہ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم میرا شکر کروگے تو میں تمہیں اپنے عبادت اور طاعت میں تمہاری ترقی کروں گا یعنی شکر کے نتیجے میں اللہ تعالی مزید عبادت کی مزید اطاعات کی مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائیں گے اور دوں گا یعنی تو میں توفیق اور دوں گا اپنی طاعت کی توفیق اور دوں گا اپنی عبادت کی توفیق اور دوں گا گناہوں سے بچنے کی توفیق دوں گا یہاں تک کہ تم جنہ سے پہنچ جاؤ متعدد تابعین نے اس کی یہ تفصیل بھی کی تو معلوم ہوا کہ شکر ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کی اطاعات کے اندر ترقی حاصل کی جا سکتی ہے جتنا بھی اللہ تعالی سے شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالی اپنی اطاعات اور عبادت کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا ہم سب کو عمل کی توفیق اپنی 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 ا